موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان تمام سننے والے دیکھنے والے چاہنے والے ایک دوسری کو خیر کی دعا دینے والے سب کو میرا پیار برا دعا برا سلام خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی توفہ اس دعا کے ساتھ جب بھی میں آپ کے ساتھ انٹرکشن کرتی ہوں تو دین میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی موٹیورشنل میسج شیئر کرتی ہوں اور بس اس سیٹ پر آ کر ایک چھوٹا سا آپ سے میسج ہمیشہ یہ شیئر کرتی ہوں کہ جس میں آپ کو کوئی ایسی بات اور وہ وہی بات ہوتی ہے جو آپ کے ارد گرد اپنے گرد و نوہ میں آپ کے اپنے آپ کے چانے والے آپ کے لیے خود ایک میسج ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ نے نوٹ کی ہے آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے موٹیورشنل میسج ہوتے ہیں کبھی آپ کے پیرنٹس پیرنٹس ہمیشہ ہی ہوتے ہیں وہ تو سب کے لیے ایکوئل ہیں لیکن ہم لوگوں کے جو کچھ بہن بھائی ہیں وہ بہت آپ کے ساتھ سیکریفائس کرتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک بہت کامیابیاں بھی دیتا ہے کوئی ڈاکٹرز بن جاتے ہیں کوئی پائلٹ بن جاتا ہے کوئی کہاں پر ٹیچئر اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کی ڈیجنیشنز بن دیں گے لیکن اس کے پیچھے ایک اللہ کی ذات اور ایک ویل پاور ہوتی ہے اور ایک یقین ہوتا ہے یاد رکھئے انسان کو نا صرف وعد اولا شریک ایک اللہ کی ذات ہے لیکن انسان انسان سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ پاک نمی زمین پر ہوتا رہا ہے تو یاد رکھئے گا میری بات آپ کو جب کوئی کامیابی ملتی ہے اس کے پیچھے آپ کا تو بے شک ایک ایفرد ہوتا ہے لیکن ایک یقین ہوتا ہے ایک اتفاق ہوتا ہے ایک دعا ہوتی ہے سب کا چھوٹا چھوٹا کانٹیبیشن ہوتا ہے آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں اس میں آپ امیشہ نیگٹیو مت سوچا کریں کوئی جالس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ آپ کو کون چاہ رہے ہیں آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی یہ سب سے امپورٹنٹ رشتے ہوتے ہیں آپ ان پر فوکس کریں ان پر مت فوکس کریں جو آپ سے جالس ہیں لیکن اس کے بعد کا جو سٹیپ شروع ہوتا ہے جب آپ سکسس ہو جائے آہا کیا بات ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہو کیا بات ہے اس میں تو میری محنت تھی ایسا ہی ہے نا بالکل ہوگی محنت لیکن یاد رکھئے گا جب آپ کو بہت کامیابی مل جائے تو سب سے پہلے آپ اللہ کا سجدہ کریں کیونکہ اس ذات نے آپ کو نواز دیا ہے اور شکر کریں اور ان لوگوں کا شکریہ کریں جنہوں نے آپ کو اپنے موکنے والے روک روک کی اپنی خوشیوں کو قربان کر کر کی ان بہنوں نے جنہوں نے آپ کے لئے ہاتھ اٹھائیں ان کے سر پہ ضرور ہاتھ رکھیں اور ان پیرنٹس کا ضرور خیال رکھیں جنہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچا ہے اور رب کا جب یہ ساری چیزیں جب شکریہ کریں گے نا تو پھر بڑے دل میں آئے گا آپ کا کہ میرا اس رب کو سجدہ کروں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارے گا اور آپ جس مقام تک پہنچے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں اور آزمائشوں سے قربان ہو کہ آپ تک آپ کو یہ کامیابی نہ سیمی رہے تو شکر خدا کا بھی کریں اور شکریہ ضرور کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ اتنا شاید اس کو اہمیت نہیں دیتے جب وہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم ناؤذب اللہ محسوس ہوتے ہیں جیسے ہم تو بھائی مقرر ہی اسی لئے ہوتا ایسا نہیں ہوتا تو اپنے اندر جو آلہ ذرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سرائی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ آپ دوسروں کے قابل جب ہوں گے جب آپ کے اندر جھکا ہوائے گا اور آپ امہ اپنی کائنات سے اسی لئے بہت کچھ سیکھتے ہیں پھل درخت آر ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کا عام کا درخت دیکھا ہے کسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی درخت پر پھل یا کسی بھی بیل پر آپ نے دیکھا کدو لگا ہے لوکی لگی سب کا جھکا ہو زمین کی طرف ہوتا ہے تو آپ نے اگر کسی کو آگے کامیابی دینی اور خود موٹیویشنل میسج بننا ہے تو آپ کے اندر جھکا ہوانا چاہیے اور آجزی آنے چاہیے رب کے آگے بھی اور انسان کے آگے بھی یہ سب کو پسند ہے چلیں جی یہ ہے آپ کے ساتھ چچچٹ اور چھوٹا سا موٹیویشنل میسج اور میں میسج آپ لوگوں سے ہی سکھ کر آپ سے ہی شیئر کرتی ہوں اور ان لوگوں تک پہنچاتی ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور بلتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبی کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر اور بات ہو رہی ہے آپ کی ہیلتھ کی آپ کی ڈائیٹ کی آپ کی ڈائیٹ کی یہ جب تک یہ موسم ذرا سا ایسا رہے گا جس میں آلودگی ہوگی تو یہ ہمارے گلے کو اور ہمارے چیسٹ کو انفیکشن کو افکورس یہ اتنی جلدی نہیں جائے گا اور میں ٹھیک تو ہو گئی ہوں لیکن ابھی بھی میرے گلے میں جو ہے تھوڑا سا میں ابھی جیسے جو شاندہ پی رہی ہوں کہہوہ پی رہی ہوں تو میں ہی اپنی اس میں شامل رکھتی ہوں صبح کے خاص طور پر اپنے ناشتے میں اچھا بات کر رہی ہوں آپ کی ڈائیٹ کی اور آپ کا ڈائیٹ جو کنسن کرتا ہے آپ کے امیون سسٹم سے میں ایک بات یہ ایک ایسی بات ہے جو میں کہتی ہوں ہر پرسن میرے پاس اتنی ہیلتھ کنسلٹر سرجنٹ اور نیوٹریشن ہرپ بلسٹ آئے ہیں کہ مجھے انہوں نے اتنا ٹرین کر دیا ہے کہ مجھے اس کی اہمیت اتنی زیادہ معلوم ہو گئی ہے کہ ہم میڈیسن اتنی ہیوی ڈوز کھا رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید دوائیوں سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ٹھیک ہوتے لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائیٹ کو بہت سٹرونگ کریں گے تو آپ کے ساتھ جرسیم کے ساتھ یا کسی بھی بیماری کے ساتھ لڑنے میں ایک فورس ہوتی ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو کور جلدی کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ظاہر بات ہے ہوا چلتی ہے اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں وائرل ہوتا ہے اور سیزن کے مطابق گرمی آنگی اس کے حساب سے کوئی نوکی پوبلم آ جاتی ہے اگر سردیاں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی ایک الگ نٹس لے رہے ہیں آپ سبزیاں کھا رہے ہیں گوشت آپ پروتین آپ کو پروائید ہو رہی ہے اگر آپ نے پورا مہینہ یہی سوچتے رہے کہ اچھا چلو جی آرچ کھا لیں گے اچھا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ہمارے گھر میں کچن میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں صرف ہم ان کو والیوز نہیں معلوم لائک اب آپ کو میں نے دیکھا کہ لو بیا بڑی فائدہ امن چیز ہے ریڈ کلر کا لو بیا میں نے لوگوں کو دیکھا بوائلڈ کر کے اپنی ڈائٹ میں سمال کرتی ہیں جون کا دلیا بہت بہتر ہے یہ ساری باتیں ایک میری نولیج تک ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرتی ہوں آج ہی صبح میں نے کیا کیا تھا وہ ایک بہت بڑا بھول ہے اس کو میں نے مطلب جون کا دلیا کو اوبال کے رکھا تھا اور میں اکثر اس کی حلیم بنا لیتی ہوں اور وہ بہت اچھے طریقے سے میں اس کو پھر یوز بھی کرتی ہوں کبھی دودھ میں اوبال کے رکھ لیا ہے اب جب ضرورت ہوتی اتنا میں یوز کر لیتی ہوں کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہمیں پروٹین یا انرجی یا ہمارے قوت مدافع کو مدافعت کو بڑھا سکیں اچھے بات ہو رہی ہے آپ کی ڈائٹ کی تو افکورس میں نے اسی سے ریلیونٹ جو میں گفتگو آپ سے کر رہی ہوں اسی سے ریلیونٹ میں نے ہیلتھ کنسلٹید آپ سمجھ لیں ہم جو بھی نیوٹریشن ڈائٹریشن افکورس ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں ہم کبھی کبھی اتنی ساری میڈیسنز لیتے ہیں اور ریگولر میں نے دیکھا جیسے ہائی بلیڈ پریشر کے لوگ گولی لے رہے ہیں لو بلک پریشر کے لوگ گولی لے رہے ہیں وہ ٹیبلٹ تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر نا ان کا پھر گھوٹے مدافعت بہت کم ہو جاتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتے ہیں وہ جلدی کوئی چیز برداشت نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اندر ویکنیس بڑھ جاتے ہیں آپ لوگوں اور یہ ویکنیس نہیں ہونے چاہیے جس نے اپنی مین ایج میں ہماری ایج ہوتی ہے جب ہماری بن رہا ہوتے ہم لوگ گھرومنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بار سٹرانگ ہمارے سکیلٹین ہمارے اندر ہمارے آرگن سٹرانگ ہوگے تو پھر آپ بڑی بڑی بیماریوں کو نا اس سے نکال لیں گے لیکن اب یہ کون بتائے گا افکورس ہمارے در میں نیوٹریشن ڈائٹریشن موجود وہ ڈائٹ کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو کنا بruction کچھ کنا کریں گے کب 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 کھا کب کب نہیں اور کب کب نہیں کبھی کبھی ہم بھی لذت زائیقہ مار لیتے ہیں تو سٹرانگ ہم بات کریں گے سینئر اور سب سے امپورٹنڈ بات ان کی یہ کہ وہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ سوات میں بھی اویلیبل ہیں وہ لاہور میں بھی اویلیبل ہیں وہ اسلام آباد میں بھی اویلیبل ہیں یعنی کہ ان کی تمام جگہ پر ڈاکٹر وہ سٹنگ کرتے ہیں اور اب کراچی میں بھی ہیں کتنی اچھی بات ہے یعنی کہ میرے پاس اکثر لائف کالرز آتے ہیں اسلام آباد سے گجرہ والا سے تو اب ان کے لیے بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا اور دیکھیں کہ آپ کتنی پریٹی پریٹی کبسورت ہو جائیں گے جب آپ کی ڈائیت اچھی ہوگی آپ کی ڈائیلت اچھی ہوگی تو آپ بہت کبسورت نظر ہوں گے تو ڈاکٹر سوہیب صاحب یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم الحمدلللہ آپ کیسی ہے آپ کہوں گے کتنا بولتی کتنی اینرژی اس کے اندر ہاں یہ تو اچھی بات ہے سبی آپ کے بات تو میں نے سونی اور بہت سارے میسیجز تو آپ نے دیئے لوگوں کو اور ضروری آپ ہے جائیں گے ہمارے بیلنس ڈائیٹots ہمارے بیلنس ڈائیت زیادہ ضروری ھ اس کے جو قوانٹیٹی جو ریکمینڈڈ ہے ایک آر ڈی اے ہے اس کا اس کے احساب سے ہم نے لینے ہے جس میں کاربو آئیڈرٹ فروٹین فیٹس یہ چیزیں ہمارے ساتھ میکرو نیوٹینت میں آتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیزیں یہ تو ہے اپنی جگہ پہ یہ تو بیسک ہے لیکن اس کے علاوہ جو میکرو نیوٹینت ہے وہ ہماری لیے بے حد ضروری ہے ابھی آپ ایمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگوں کو کرونا کی جو کنڈیشن ہے پورا ملک اس کی وجہ سے پریشان ہے سارے لوگ پریشان ہیں لیکن اس میں وہ لوگی صحیح سے سروایف کر رہے ہیں یا اس چیز کو اچھی طریقے سے فیض کر رہے ہیں جن کی ایمیونٹی توڑی سٹرانگے قوت مدافت آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو کوئی بھی وائرل مطلب اگر چلیں آپ ہی گئے نا وہ زیادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بیک میں اگر ہم دیکھے جن لوگوں نے اپنی ڈائیٹ کو اپنی لائف سٹائل کو ٹیک رکھا ہوا تھا انہوں نے اس چیز کو پیس بھی کیا ہے کیونکہ فریکوشن تو ہم نے ساری لیتری کونہ کی دوران لیکن پر بھی ایسا وائرس تا کہ اس کا پیلنا تو ہر جگہ ہوا تھا ہم سب نے ہم ہر ایک فیملی نے اس چیز کو پیس کیا ہوا تھا لیکن وہی لوگ سروایف کر سکے جن کی امیونٹی سٹرانگ تھی اگر بیک میں ہم دیکھے تو ان کی ڈائیٹ اور لائف سٹائل ہی ٹھیک تھی جو بھی ان کا کانا پینا تا صبح سے لے کے رات تک وہ ایک بیلنس طریقے سے دیکھیں اگر کوئی کسی کو کوئی ٹپ دیتا ہے جیسے میں نے کہہ دیا یہ ریگولر آپ نا یہ آپ کو جیسے شگر ہے یہ کوئی بیاسی ہے یہ ریگولر آپ نے نا یہ جی آر دانیں فلانی چیز کھانے اب میرے زین میں ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ ریگولر لینک اس کو تھوڑا بیچ میں سکپ کریں اور اس کا آلٹرنیٹیو کچھ ہی یوز کریں اگر میں نے دیکھا کچھ لوگ بتا دیتے ہیں افکر دیکھ دوسرے کو ہر کوئی مشورہ دیتا ہے کسی نے کہا یہ جو چنے ہیں کالے چنے ہیں اور مثال دیتے ہیں گھوڑے کی گھوڑا کھاتا ہے دیکھو کتنا سٹرونگ ہے اس کے اندر کتنی دیر کھڑا رہتا ہے اور وہ کھڑتا ہے لیکن وہ چنے کھاتا ہے اچھا ہم ایک ایزا انسان کی طور پر ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو رات کو بھگو کے اور اس کو ساری رات جب وہ سوپ کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کو چند دانے زیادہ نہیں کوئی آپ نے بہت ساری آٹھ دس دانے یا پندرہ بیس دانے آپ اس کو چبا کے کھائیں لیکن آپ کسی کو یہ کہہ دیئے نا اب اس نے ریگولر کرنا شروع کر دیئے کیا کہتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سکپ کرنا چاہیئے اس کی جگہ کوئی اور چیز یوز کرنی چاہیئے یہی بات میں کہوں گا آپ سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی نالج ہو الحمدللہ آج کل تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر گر میں کوئی نہ کوئی بندہ ایجوکیٹڈ ہے سوشل میڈیا اور اس میڈیا کی بہت زیادہ فائدے لوگوں کو اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے تو اس طرح کے جو موٹیویشنل پروگرامز ہوتے ہیں شوز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو پتہ چھل جاتا ہے کہ کیا چیز میرے لئے فائدے مند ہے کیا چیز نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں جب ہمارے والدین کا دور تھا وہ اتنے بچارے ایجوکیٹڈ نہیں صحیح بتاتا ہوں دادی نے کچھ کہہ دیا ساس نے کہہ دیا ہے صحیح نا اچھا تو آپ ناظرین یہ بھی بتاتے جاؤں سویپ ساب موجود ہیں ڈیٹریشن ہے ڈاکٹر ہے آپ کی ہلت سے ریلیمنٹ بات ہو رہی ہے تو اگر آپ کے درمیان کوئی بھی آپ کے کوئی پربلم ہے تو آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں اور ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اب بتائیے کیا کرنا چاہیے جو کمزور وہ ہوتے ہیں جلدی جو افیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وائرل میں جی جی بالکل ابھی بات جب آپ کہہ رہی تھی کہ کتنی مطلب یہ چیز ہم نے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو وہ ہی ہم نے دیکھنا ہے یہ چیزیں ہمیں ایک ایکسپرٹ بندہ ہی بتا سکتا ہے اپنی طرف سے ہم نے اس قسم کے چکر میں بلکل بھی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں لوگ ریکمند کر رہے ہیں لیکن ہم نے آگے پیچھے جانا ہے ایک ریسرچ پروڈک کی طرف جانا ہے ایک چیز کا آگے سے پیچھے ریسرچ ہوا جس چیز پہ کہ یہ پاہدے مند ہے اس پہ لوگوں نے چیک کیا ہو ایک کسی ڈاکٹر نے کیا ہو میڈیکل ریسرچ ہوا اس پہ تو اس چیز کی طرف ہم نے جانا ہے جو چیز ہمیں ریسرچ کی طرف ملی ہے اس کی پیچھے جانا چاہیے اب کالے چندے اس کی اپنی جگہ پر پاہدہ ہیں بہت سارے ایسی قسم کے چیزیں ہیں بہت سارے ٹیپس ہیں جو ہمیں مختلف فائدے دیتے ہیں لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں کوئی فائدہ مطلب ڈائریک نہیں دے سکتا ہے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گرین ٹی پی ہیں گے بھلے ہی کچھ بھی کھا پی لے کمزور رہیں گے ہم تو صرف گرین ٹی انسان کو کمزور نہیں کر سکتا ہے پورا ایک اپنی شیڈول کو اپنی روٹین کو اپنی لائف سٹائل کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے ماشنال ڈاکسو خود اتنے سمارٹ اور اتنے پیارے سے ہیں یہ صفات میں رہتے ہیں اور وہاں کا افیکٹ تو نہیں ہے پاکستان کا ہر شہری بڑا خوبصور ہے ایسا نہیں ہے لیکن میں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے اچھا وہاں پر اب ظاہر بات ہے تھوڑی سی نالج بھی ہے وہاں پر میں گھوم پھر رہی تھی تو وہاں پر ایک بوٹی کی بارے میں بڑا کہا جا رہا تھا کہ یہ شگر کے لئے ہوتی ہے پلومتی کچھ ہے پتہ نہیں اس کو تھوڑی تر کہتے ہیں چند پتے پانی میں بھکوکے لیکن میں کہتی ہوں ویدر کا بھی بڑا افیکٹ ہے وہاں بہت کھولے سے ہم اگر ایس کمپیٹ اس پلومتی کو یہاں لکھ رہے ہیں وہ ایتی پیکٹس میں ہنڈے چھنڈے روپیز کی مل رہی ہیں اور دھڑا دھڑ بکرین تھی وہ ہونزا میں بھی بکرین تھی اور وہ آتاباد گئی تھی اس سائیڈ پر بھی انہوں نے کہا کہ یہاں بھی بہت ہے تو وہ پیکٹس میں مل رہی ہیں درائی فروٹ کی شاپ پہ تو مجھے اس کا سارا سب بتائیں شوگر میں اس کے علاوہ وزن میں بہت سارے اس قسم کی چیزوں میں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تو کراچی والے لوگ بلکل یوز کر سکتے ہیں اور کراچی والے کیلئے سپیشلی میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ سوات نہیں آئے تو وہاں کم سے کم آ پا جائیں وہاں کی جو سپیشل سب سے بات ہے آپ نے جو ذکر کیا ہے پانی ان کا ہمارے ایریا کا جو پانی ہے وہ بہترین ہے بہترین کوالیٹی کا آپ اسلام آباد کلوس کریں گے بس اللہ پاک نے آپ کو اللہ پاک جنت کا ایک ٹکڑا ہے واقعی ہمارا پاکستان کا ہر حصائی لیکن وہاں جب نکلنے شروع کرو گرین گرین آنکھیں اتنی حسین ہو جاتی ہیں اور پانی ہر جگہ سے اللہ پاک کی کائنات میں ہم لوگ بہت گارڈ گفٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں ہیں جدر سے بھی آپ جڑی بوٹیوں والا فریش ووٹر جس جگہ پر بھی آپ جاؤ بھی پیلو نیچرل چیزیں آپ کو ملیں گے آپ جب آپ جو ملیں گے بہار چیزیں آپ کو ملیں گے اس وجہ سے بہا کی لوگ کے ہلپ بھی سیئے ساتھ میں کانی پینے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کام ہے بہت زیادہ کانی پینے بھی کرتے ہیں لیکن اکٹیویٹیز بھی ان لوگ کی رہتی ہیں کچھ نا کچھ مطلب جو کام ہوتے ہیں گر کے ہوتے ہیں تو خود ہی زیادہ کام کرتے ہیں تو یہ من ریزن ہے سوروان سسٹم بہت کام ہے ہم رکھ لے جیناکر رکھ لے ایسا وہ نہیں وہ زیادہ سے وہ ڈرائیب بھی خود کرتے ہیں کتنے کتنا لانگ ڈرائیب میں گھومی ہوں ایوب صاحب اللہ پاک ان کو خوش رکھے جب میں گئی تھی وہاں پر گلگت میں انہوں نے میں کہتے ہوں جو صبح ہم لوگ اچھا وہاں یہ ہوتا ہے صبح ارلی نا مورننگ نکلو اور مغرب سے پہلے پہلے آپ اس جگہ تک پہنچ جاؤ بس یہ اسسٹم تھا اور آت کو جو ٹریول کا نہیں کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو آپ کئی کئی گھنٹے وہ خود درائیب کرتے تھے ہمیں سب جگہ گھمایا لیکن اپنی جیپ میں پراپر طریقے سے خود ہی لے گے جاتے تھے بالکل میڈیکل ریسرچ جتنی ہوئی ہے ہم وہی چیزیں آرہی ہے کہ ہم نے مطلب اپنی لائف سٹائل ٹیک کرنا ہے اب صبح یہاں جو کراچی کا روٹین ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صبح فجر تک جاگتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں ایک سو جاتے ہیں یہ بھی لائف سٹائل میں کاؤنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ رات کی جونلی ہے اب آپ نے کہا کہ وزن بھی کم کرتی کچھ بتائیں اس کے بارے میں توڑا ہے جی بہت فائدہ ہے اس کے لیکن جو مین مین فائدہ ہے اس کے شوگر کیلے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ اور اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں اسپیشلی جو بیلی فیٹس ہے اس میں بہت زیادہ افیکٹی ہوئی ہے اس کا اگر کیوا آپ بنائیں اچھا وہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا آپ کو بغیر چینی والا اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ڈائیجیشن کو بہت زیادہ زبردست کرتی ہے کس ٹائم پینی چاہیے ہیں یہ صبح میں پینی چاہیے ہیں نہار مو اور جو ایمننگ کے ٹائم ہے پانچ چہ بجے کے ٹائم یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے اس کے لیے اوکے مطلب پانٹیٹی کتنی ہونا چاہیے ہیں اس کا ٹی سپون کا اگر پاورڈر پاہ میں ہو تو ٹی سپون ہونا چاہیے ایک کپ میں تو یہ بیسٹ ریزلز دیتا ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں اور چیزیں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اگر کوئی شوگر کی مریض ہے ہمارے پاس تو جسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ جسٹ پالو ماتی کی پتے کائے تو اس سے وہ ٹیک ہو جائے گا وہ ایک مطلب اس کی لیے زریہ بنے گا اس کو ٹیک کرنے میں ساتھ میں باقی چیزیں کو بیلنس رکھنا ہے اور سب سے جو مین ضروری چیز ہیں ہم نے اپنی ڈائیٹ کو اور ہم نے ڈائیف سٹائر کو کیا ڈائیٹ میں کیا کھانا چاہیے اب مجھے بتائیں ڈائیٹ میں سب سے جو ضروری چیز ہیں میں از اڈائیٹیشن مطلب لوگ تو ڈرتے ہیں کہ اگر میں ان سے ڈائیٹ پلینم لیں گے یا کوئی اس کی ٹریٹمنٹ ہماری شروع ہو جائے گی تو کھانا پینہ بنے ہو جائے گا سب سے پہلے تو لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں لیکن بار بار جتنے بھی میں مانننگ شوز کرتا ہوں میں سب میں یہ ڈسکس کرتا ہوں اللہ تعالی نے جو جو بھی چیز پیدا کیے سب ہم نے کانا ہے کوئی بھی چیز منا نہیں ہے ایون جو شوگر پیشنٹ ہے ان کو شوگر کی بھی ضرورت ہے لیکن بیلنس کرنا ہے اب صبح کا ناشتہ ہے تو فیر کا کانا ہے رات کا کانا ہے اب میڈیکل ریسرچ یہ ہے کہ بھائی ہم نے صبح کا ناشتہ بلکل ہیوی رکھنا ہے بیسٹ رکھنا ہے جتنے بھی نیوٹریانٹس ہیں چاہے وہ کاربوائیڈرٹس ہو فروٹین ہو فیٹس ہو سارے اس میں شامل ہوتا تاکہ دن کا سٹارٹ ہے انرجی ریکپائرمنٹ ہائیے ہوتی ہے پوری دن کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لیں وہی سنت بھی ہے کہ ہم نے صبح کا ناشتہ ہیوی رکھنا چاہیے دوپیر کا اس سے کم ہونا چاہیے رات کا سب سے کم ہونا چاہیے اور میڈیکل بھی اسی چیز پہ چل رہی ہے کہ ہم اس کو بیلنس کر دیں اور جو ہماری کیلریز ہیں اگر ایک بندے نے اب یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں نے کتنے کیلریز لینی ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب میں ایک کپ چائے کا لے رہی ہوں تو اس میں کتنے کیلریز ہوں گے کنپیوز بھی کر دیتا ہے بندے کو تو ایک آسان حل اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو مطلب اس کا فورشن تھوڑا سام کم کر دیں وہی جو سنت تھی کہ آپ نے ایک حصہ چھوڑ کے کھانا ہے اس حد تک کھانا ہے کہ پیٹ میں ایک حصہ بچائے تھوڑا سا دل کر رہا ہے کہ اور میں مزید کھانا اس جگہ پہ اگر آپ سٹاپ کریں گے بھلے ہی آپ نے کچھ بھی کھایا ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا چاہے وہ آپ نے کڑائی لی ہو چاہے وہ آپ نے سوکی روٹی لی ہو چاہے وہ آپ نے پراتا لیا ہو میں نہ کسی چیز کا نہیں ہے یہ صرف بیلنس کرنا ہے اور اگر ہم چیزوں کو زیادہ کریں گے ایکسیسی اپ میں لے کے جائیں گے یا اس کو کم کریں گے پھر اس کے نقصانات ہیں اور ریکمینڈڈٹ تو ہر چیزیں موبائل سوشل میڈیا انٹرنیٹ ہمارے ہاتھ میں ہیں کوئی بھی چیز ہم کھا رہے ہیں ہم دیکھ لے کہ اس چیز میں کیا ہے کتنے کیلریز ہیں صبح کے میرے ریکوارمنٹ کتنے ہیں ایک عام بندہ کھا رہے ہیں تو عام کا دیکھ لے کہ اس کے کیلریز کتنے ہیں اس میں شوگر پانٹیٹی کتنی ہے میری شوگر لیول ہے اس کو میں نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس طریقے سے اگر ہم ڈائف کو لے کے جائیں گے تو ابھی نہیں ہمیں مزید ہمارے فیوچر میں جو کمپلیکیشن ہونے چالیس پچاس سال کے بعد ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن صاحب صاحب ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ ہمارا ناظرین جو ہے نا وہ اتنا اویر نہیں ہے اس چیز میں ہم اس کو کچھ میجرنگ تو بتا نہیں سکتے ہم اس کو کونٹیٹی جیسے ایک عدد عام کھا لیا ایک عدد سیپ کھا لیا ہم یوں بات ضرور کر سکتے کیونکہ ان کا وہ ہم نہیں کر سکتے اتنے گرامیں یہ اس میں نہیں چل سکتے آپ لوگوں نے یہ ناظرین کہیں نہیں جانا ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لینے والے اور آپ ہمارے ساتھ رہئے گا آپ ہمیں لائف بھی کال کر سکتے اور اب ہم اس کے بات بات کریں گے ہماری ابھی ریگولر سبزیاں جیسے انہوں نے کہا کہ جو بھی پھل آئے جو بھی ہم سب ہماری اللہ پاک نے جو سیزن وائز فروٹس اور سبزیاں بنائیں گے نا وہ ہماری باڈی کے لیے کہ ہمیں اس کی والیوز اور ان کی نیوٹریشن ملے تو اب ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سپے کو بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبی کے ساتھ اور ڈاکٹر سوہیب ساپ کے ساتھ موسیقی موسیقی سبی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہیل سیگمنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہم نیوٹریشن کی بات کریں ڈائیٹریشن کی بات کریں ڈائیٹ کی بات کریں اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو ہم آئے دن بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں وہ ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا امیون سسٹم اتنا سٹونگ نہیں ہوتا ہم چلتا کام کرتے ہیں یہ کھالی ہے کھا لیا چلو جی بھوک مر گئی یہ جو بھوک مارنے والی ہم حرکتیں کرتے ہیں نا اور کئی گھنٹے بھوکے بھی رہتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو جہاں ویک کر دیتی ہیں اور ہماری ہیلتھ کو ڈسٹروائ کر لیتی ہیں ہم چلتے ہیں ملکم اگین ڈاکٹر سویب صاحب مجھے بتائیں کہ سبا کناشتہ کتنا ہیلتی ہونا چاہیے از چھ سال سے بیس سال کی ایج تک بلکل اس ایج میں سبا کناشتہ ہی لیے دیکھنا ہے بیلنس طریقے سے ایک کپ اس میں چاہیے کھا ہونا چاہیے لازم اگ ہمارے پاس اگ ہونا چاہیے لیکن اگ کو موڈیفائی کرنا ہے خوشش کرے کہ زردی اس کی چھوڑ دے اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اس کا کوئی اوملیڈ بنائے ہم کوئی ویجیٹیبل ٹاماتر پیاز بغیرہ اس میں شامل کر دے اس کے ساتھ ہمارے بریک فاؤس میں کوئی گھر کی چپاتی ہونی چاہیے یا رات والی سوکی روٹی یہ بیسٹ آپشن میں آپ کو بتا رہو میں ایک ہیلتی لائف سٹائل کیلیے یا کوئی براون بلیڈ ہونی چاہیے یہ اتنے قوانٹیٹی میں ہمارا ناشتہ ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں ہم نہیں لے رہے ہیں تو صبح اگر ہم سٹارٹ صرف ہول گین سے لے لے ایک بول ہم دلیا کا کھائیں جو کا دلیا تو وہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے اگر کوئی اس ایج میں وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان باقی چیزوں کو نہیں لےنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک بول جو کا دلیا کا ہے اس کے ساتھ کوئی وائل اگ لے یا کچھ بھی اگر ان کے جو اویلیبل ہو وہ چیز لے وہ اس کو یہ مدد کرے تو وہ دلیا کا کھا 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 از کھا باقی کا دلیا کا روکہ ہے اس پیل کرے گا کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہل دیا ہے لے جو کا دلیا مست رکمند ہے بلکہ پورے پاکستان کی لوگوں کے لیے ہر ایج کے لوگوں کے لیے جو کے دلیا سے شروع کریں ریکفOOS کا جو ہے اور اسے ہر کے لنچ اور دینکھے کھانے کو کس طرح سمجھتے ہیں کس طرح ہمیں کہیے اور چاہیے کھانے کے لاز وہ ان سے ضروری ہے کہ و ممن باوی اس کی طرح نہیں ہے کسی ملنا oder روٹین کا اکرام ہے اس باوی کان ناسی کو اس وقت وقت خطاع اور یہ ذو بہت خطر کان ناسی secondu کامل تو ہے韩ا کان اس کا مال نہ کیل تاکی دینڈیڈا جو بگ مال ہے hasn't ہے شایدن ستائج کر راちو اور ما دنسی واسکت شہل بان جو который من کیل جتی کلیس جو کانا پیجنے ان کسی حیางا کاملی ہے کہ財 پیر کک لیسی نمیز لیiot لیکن آپ کو ساتھ ڈالی کو بلکل کھانا پینا مؤسر نہیں ہے وہیں پہ تو کشش کرے بلی کوئی فروٹس کھائے کوئی فروٹ چارٹ کھائے کچھ ایسی انکی دیا آفیس میں آویلیبل چیز کھالی نہیں رکھنا ہے یہ تین چار گھنٹے کے گیر سے جب آپ کو چھ کائیں گے نہیں ہم اپنے ہرمونل سسٹم کو پھر بند کر دیتے ہیں ضرورت ہوتی ہے ایک چیز کی باوڈی کو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو مطلب نہیں کہتے ہیں تو وہ ہمارا ہرمون سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم پھر سوچتے کہ ہمارا وزن کم ہو جائے گا کیلوریز ہم کم لے رئیز لیکن ہم الٹا اوبیسٹی کی طرف جلے جاتے ہیں اور ہمارا ویٹ پی جو ہے نا ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتا ہے پھر لوگ بہت زیادہ کوششی کرتے ہیں ڈائیٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کا ویٹ گرتا نہیں ہے تو یہ غلطی بلکل نہیں کرنی ہے دوپیر کے کانے میں ضروری جو چیز ہے سب سے بیسٹ چو چیز ہے کہ سبزی کا استعمال مست ہونا چاہیے ہر ایک گر میں ہونا چاہیے جو بھی سیزنل سبزی کوشش کرے کہ سیزنل سبزی ہونی چاہیے جو کہ موسم کے حساب سے ہوگی تو اس میں نیوٹریانٹ زیادہ ملے گے ایک چیز ہے وہ پریزر ہوئی ہے سردیوں کے موسم میں وہ ہوتا ہے اس کا اوکنا ہوتا ہے لیکن اس کو پریزر کیا ہے وہی چیز ہمارکٹ سے بنا رہے ہیں اپنی چوائیس کو پریزر کر رہے ہیں کہ یہ چیز پسند ہے مجھے لیکن جو چیز تازی ہے اس کی بات علگ گی اس میں نیوٹریانٹ زیادہ ہوں گے جو چیزی اس میں ملے گے وہ فائدہ کرے گی تو کوئی بھی گرین ویجیٹیبل ہمیں ملے وہ ہمیں کانا ہے اس کے ساتھ رایتا ہو سیلات ہو یا پھر کوئی دہی لسی ہو اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے اور یہ دوپیر سبا رات یہ جتنے بھی ہماری میل ٹائمنگ میں ہم نے کھوشش کرنا ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے ہم عام کی دیئے لوگوں کی دیئے کہ ہم دیکھے کہ اس چیز میں مطلب میرا مینو ہے تو پیر کا اس میں پروٹین بھی ہے اس میں کاربوائیڈریٹ اس میں فیٹس بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں دائی لہے اس میں فیٹس ملے ہیں روٹی کاربوائیڈریٹ ملے ہیں کوئی لوگیا دال چننہ لہے ہیں چوائیس اچھی رکھیں جو کی طرح کر رکھیں ساری چیزیں جو اچھے پروٹین لے ملے ہیں جو اینشل بھی ملے ہیں لہا ہم نے اپنے Mینو کو دیکھیں یہ بہا سان ہے بہا ایزی ہے ہماری دی اقسیسیبل ہے کچی مطلب اگر اس طرح کا مینو تلوگ ہمیں جانے بھی مطلب جیگر جو میرے ہیں پاکستان کی جانے جو اسے لیوی لیویل تک سبھے جو حال ہیں تو اس طرح کام نے محنو رکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میری ریکوائرمنٹ کتنی ہے یہی اسحال ٹپ میں ان کو دوں گا کہ آپ اس حد تک جب پون جائے کہ آپ کا دل کرے کہ توڑا سامیں اور کالو اس جگہ پہ آپ سٹاپ کرے سمجھ لے یہ آپ کا ایک بیلنس جو آپ کے کالریک ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اس ٹائم پہ لے لیے تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے جی جی بہت اچھی بات صحیب صاحب میں بڑے غور سے سن رہی تھی کہ ہمیں اپنی بیلنس ٹائٹ بہت ضروری اور ہمارے لیے ہر چیز ہماری باڈی کو بہت ضروری آپ نے دیکھا کہ آپ کا یہ نہیں کہ ٹاپ ٹو بوٹم آپ کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخون تک ہر آرگن کو جب آپ کچھ کھاتے ہیں اور اسے خاص طور پر دیکھیں سب سے پہلے یہ نیشی لے کے ہم کھا کیا رہے ہیں اور اگر ہمارے مو میں چلا گیا تو اس کو ایسے نگلنا بھی نہیں ہے اس کو چھبانا ہے ہر آرگن کا ایک بڑا زبردس کام ہوتا ہے جب تک آپ چھوئنگ اچھا نہیں کریں گے تو وہ جب آپ کے سلایوہ میں اچھی طرح مکسنگ نہیں ہوگا تو وہ جب ہمارے اندر کہتے ہیں ڈیورینم ہے اسٹمک ہے وہ اسٹمک کو پر زیادہ فیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اب وہ زیادہ فیٹ کرے گا تو آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی کیونکہ آپ نے صحیح طرح چھنگ نہیں کیا تو اس کے اندر بھی کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کے سٹمک کے اندر مل کے آپ کے فوڈ کو دسٹیبیوٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اب وہ تقسیم کہاں کہاں جائے گی آپ کے دل میں بھی جائے گی افکورس آپ زیادہ چربی والے کھانے کھائیں گے تو آپ کے ہارڈ پابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اچھی ویلیوز یعنی کہ کھانے کو اور پھر پانی کو بھی انٹیک کریں یہ نہ ہو کہ آپ نے پانی اور وہ دونوں مکس کر دیا اب وہ عجیب ہی قسم کا ہو گیا آپ کو بھی دیکھیں نا فوڈ کے اندر اگدم کہتے ہیں پانی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو فوراں پانی سے اوائٹ کرنا ایک آت سے پپے لے رہی آپ کو فیل ہو رہا ہے تو اچھا ایک آت گھوٹ پی لیا لیکن اگر آپ نے اس کے اندر زیادہ کیا تو اس کو سٹمک کو کام کرنے میں بہت مشکل ہوں گی اب آپ اس کا دسٹیبیوٹ ہو تو اب اس کے اندر اب اس میں خون بننا ہے جو ہمارے اندر کہتے ہیں نا ہمارے شوگر لیول اب آپ نے کتنی کونٹیٹی میں میٹھا کھا لیا ایک ساتھ بھی ساری فوڈ کو نہیں انٹیک کرنا چاہیے کیونکہ اس طمک کا میں ہر اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کسی کچھ چیزیں دو گھنٹے میں ڈیزولو ہو جاتی ہے جیسے پائے ہیوی ہیں کتنا دیر لگتی ہے لیکن آپ نے دیکھو کہ سیلٹ کھائیں کتنی جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہیں فروٹس کتنی جلدی ڈیزولو ہو جاتا ہیں تو آپ اس چیزوں کو بھی مد دے نظر کہ اس کے بعد ہمارے لیور میں جاتی بلیڈ بنتا ہے پھر اس بلیڈ کو ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے ہمارے تمام آنکھوں میں جا رہے سکن پہ جا رہے جو فریشنس دیتا ہے پھر ہماری پروٹین جتنی ضرورت ہوتی وہ ہماری سکن جو بنتی ہے سیلز بنتے کھلیے بنتے یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں ہماری درمانی کولانا ہیلو اسلام علیکم سیلو علیکم سلام سجون با جی مجھے بات جی ڈاکٹر ساب سے بات چننی جی بات کیجئے جی مجھے بڑک ساب پہی معلوم کرنا ہے کہ میرے حضرین کی شوکر بڑھتی ہے وہ ریگلر ٹیبلیٹ بھی لیتے ہیں تاریٹ بھی ہیں لیکن شوکر کبھی بڑھ جاتی کبھی کم ہو جاتی ہے جی بہت شکریہ سی اپنے کال کے بھی آنس کچھ پوچھنا روک سب نیسے شکریہ 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 اپنی حسین کا کہہ شکریہ ٹیبلیٹ بھی لیتے ہیں ابھی کچھ سوال تو پوچھتے ہیں مطلب ان کی ہسٹری کیا ہے لیکن پر بھی اسی حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں شکریہ انشاءاللہ اس کو آگے کسی موقع پر دسکس کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شگر کا ان کو مسئلہ ہے ٹیبلیٹس لے رہے ہیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو ایک آسان سی ٹپ میں آپ کو ریکمیند کروں گا اس کا استعمال شروع کر دیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ کیلئے ان کے ڈائیٹ میں آپ کوشش کریں صبح اور اسر کے ٹائم میں دو ٹائم اس کے ڈائیٹ میں آپ کیوا شامل کریں اور اس میں دارچینی آپ نے مست ایٹ کرنا ہے ایک ٹی سپون اس میں دارچینی ایٹ کر کے بغیر چینی کی ان کو یہ کوا پلانا ہے انشاءاللہ یہ روٹین ہفتے دس دن تک آپ کانٹینی فرکیں گے تو ان کے شگر میں بہت زیادہ چینجز آئیں گے شگر ان کا بلکل انشاءاللہ نیچی لیول تک آ جائے گا اور شگر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ دارچینی کا استعمال جو ہے یہ بیسٹ ہے ریسرچ ہوئی ہے اس چیز پہ میں نے خود ریسرچ کیا ہے جو لوگ انسولین لے رہے تھے ان کو مطلب اس چیز سے ریکاوری ملی ہے ان کا شگر لیول نارمل پہ ہوا ہے انسولین ورکہ بند کیا ہے تو شگر میں یہ دارچینی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ فائدہ ہمارے درمین کو بات کرتے ہیں اسلام علیکم ریاض کان بولو مارکولنی کراچی سے جی ریاض بے کیا پوچھتے ہیں جی ریاض بے کیا پوچھتے ہیں یہ میرا میدہ ہیں جی ریاض بے کیا یہاں پہ کچھ دنوں سے مجھے ایسے کوئی بات ہو جاتی ہے کوئی تینشن آجاتی ہے تو یہاں پہ مجھے کفرار سے شروع ہوتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے بلکو میتے پہ جی ریاض بے سمام سننے بھائی تو یہ جو جی ریاض بے کیا کچھ دکٹرز کو دکھا ہے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے اگر تینشن کرنے بے کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں پہ میں ایک جو سب سے بڑی چیز میں نے نوٹ کی ہے لوگ چھائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو چھائے بڑی خطرناک چیزیں اپنی کونٹی ٹی میں مگر بندہ لے صبح دو فہر رات دو تین کپ لیے دن میں چار کپ لیے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کراچی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بیس تیس میند بات سب سے زیادہ جو مطلب چھائے کا رجان بہت زیادہ ہے تو چھائے سب سے جو ہے اس پہ فوکس کرے اس کو کم سے کم لیا کرے دو تین کپ لیا کرے اس سے زیادہ بلکل نہیں لینا ہے آپ نے اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو پانی ہے یہاں کا اس کو آپ نے بڑی طریقے سے لینا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پانی آپ کی لیے لیکن کراچی والا جو پانی ہے بڑا خطرنا گئے اگر ہم مینرل وارٹر بھی ادھر لے رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہیں بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی حد تک ہو سکے ہم گر میں جو بھی ہمارا میٹا پانی آتا ہے اس کو ہم بہت حد تک بوائل کریں وہی ایک حل ہے اس بوائل پانی کو پھر ہم کولر وغیرہ میں رکھ کے پورا دن اس کا یوز کریں ورنہ یہ سارے مسئلے ہوتے رہیں گے ہماری در میں ایک اور کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کوئی کار کہاں سے میرے پر ایک ابتاد کریں ہوں رانی جی پوچھے کیا پوچھتے رانی مجھے بیت پیشہ رہتا ہے کیا عمر آپ کی میری چالی سار چالی ساری کب سے ہو رہا ہے بلغم رہتا ہے بلغم اچھا ٹھیک ہے بلغم رہتا ہے شدید بلغم رہتا ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے میرے ویٹ اسی ہوگا لیکن آپ بیت پیشہ کا بتا دیں آپ کو یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا کوئی ٹیبلٹ دی یا کیا آپ کتنے سال سے کچھ نہ کچھ ڈیوز کر رہی ہیں جی نو ٹیبلٹ کھاتے ہیں اس سے کھاکے شوتی ہی ہیں تو میں شوپاتی ہونا لکھتے ہیں جب میرے سامنے پڑک رہتا ہے اس وقت موندے ہاری بیٹیں چلیں جی کچھ پوچھنا روک صاحب نہیں نہیں شکریہ رانی اب یہ باانسر دیتے ہیں ٹھیک ہے پریشان نہ اللہ پاک آپ کو سہل دے آمین اچھا رانی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے میں ابھی یہاں پہ ڈسکس بھی کر رہا تھا جتن بھی کرونک ڈیزیز ہے اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے وزن وزن کو کنٹرول کر رہا ہے مطلب بیک میں ریزن ان کے شوگر بلڈ ٹریشر اور کولیسٹرول کا مسئلہ ہے اس کے بیک میں ریزن سب سے من جو وزن کا ہوتا ہے ان کا ویٹ بھی ایٹی اے تو فیمل تھی ان کی ہائٹ بھی اتنی نہیں ہوگی تو میرے حساب سے ان کا ویٹ کم سے کم پندرہ بیس کلو اپنے حساب سے زیادہ ہوگا تو سب سے پہلے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے ویٹ کو کم کرے جو آپ نے کہا کہ مجھے جوڑوں کا درد بھی ہو رہا ہے تو من ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ اوپر کی باڈی کا ویٹ زیادہ ہے لوڈ اس کا زیادہ ہے اس وجہ سے آپ کو درد بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں آپ کا بلڈ پریشر بھی آیا ہوئی ہے آپ کے اندرسے تنگ ہو گئی ہے آپ کو بلڈ کو فلو سہی نہیں ملے گئے تو ویٹ کم کرے اس سے آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا اور ابھی اگر بلڈ پریشر کا بہت زیادہ آپ کو ایشو ہے تو اس توران آپ کوشش کرے کہ صبح نہار مو آپ ایک چھٹکی برا پر آہ آل سی کی بیچ چھبایا کرے اچھا اس کو چھبا کے نگلے اس کی اوپر پانی پیئے یہ عمل آپ دن میں دو ٹائم کر سکتے ہیں صبح رات کو تو یہ بلڈ پریشر کیلئے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے اچھا جی مائی درمانی کالر بھی ہلو اسلام علیکم یہ لاسٹ کال بس ٹھیک ہے ہلو اسلام علیکم مالہم سلام جی کون میرے ساتھ ہمارے ساتھ کون میرے پیارے بھائی اور کہاں سے بہادر رحمت بات کہاں ملیر سے جی بہادر بھائی کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا جا رہا ہوں خلالедин میرے پیارے میں بھی ہلے پیارے 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 بھی ہوتے بلیٹ پریشر بھی ہے اور شگر بھی ہے شگر دو تین سو کے جاتر ہے زیادر اور بیجے بھوڈی رہتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی عمر کیا آپ کی بھوڈی اب اتی جوان ہو کیا کر کیا بیماری لگا کے بیٹھ کے چلی جیم آپ کو آنسر دیتے ہیں پریشان نہیں ہو میرے بھائی پریشان نہیں ہو ٹھیکیا اب ایٹ کتنا ہے بھائی میرا 75 ہے او تیری خیر ہو اتنا بیٹ لیکن اللہ پاک آپ کو اسی طرح مسکرہ رہے تھے اسی طرح خوش رہا تھا اب بھائی بھائی رہے گیا اچھا تو ابھی مسئلہ کیا یہ بتائیں کرنے کے ہم نے آپ کے لئے کیا کرنا ہے وہ بتائیں بھائی 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 شگر بھی نورمل ہے اور بی بی نا وہ بھی نورمل ہو جائیں حالانکہ ٹیبلیٹی یوز کر رہوں میں اس سے کوئی فرق نہیں ہوئی بس لوگ اپلیٹوں پر آگئے ہیں جی بھائی نکھ لے عمید چیزیں بلکل بن کر دیں وائٹ چینی اور بیکری والی چیزیں میدے والی چیزیں یہ بلکل ہے اس سے آپ کا شوگر لیول انشاءاللہ بلکل نارمل ہو جائے گا اور بلک فریشر بھی آپ کا ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ مطلب چینجز آپ اپنے لائپ میں لے کے آئیں گے تو اس سے آپ کا وزن بھی نارمل اچھے دوکس اب ابھی آپ نے میرے ساتھی ہمیں ککنگ کرتے ہیں اگر کوئی کال آئے گی ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے ہم لوگ یہاں پر ابھی آئے گا کوکنگ سیگمنٹ ساتھ میں کوکنگ بھی ہوگی اور سوہب صاحب کی ڈائیٹ کی بھی بات ہوگی کوکنگ میں بھی ڈائیٹ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے لیتے ہیں چھوڑی چھوڑے کو ملتے ہیں بلک کے بعد گوڈ مورنگ سبھی کے ساتھ ہیں دکٹر سوہب صاحب کے ساتھ اور ہماری شیف شہزادی آنٹی کے ساتھ ہماری شیف شہزادی آنٹی ہماری درمین اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے آنٹی ٹھیک ہے اور آج کیا دش بڑی جیسے دیسی بھی ہوتی ہے اور کم بجٹ کی بھی ہوتی ہے یعنی آپ ایزیسٹ آپ اس کو گھر میں بغیر اتنے زیادہ آپ اپنے گھر میں زبردست ڈش کریئیٹ کر سکتے ہیں چلیں چلیں چانے کی دال یہ اس ڈش کنام کیا ہے چنے کی دال کی کباب ہے چنے کی دال کی کباب اس میں کیا کیا ڈالے گا اس میں چنے کی دال اوکے بیف بھی ہو ہم سب کباب سبیس لیا شکل جس بھی بوائل کیا میں غیر اتتاو میرات نے گیلہ پیس یہ دال ہم نے گیلی رکھے مطلب ہم نے بھگو کے رکھے اور کوشت کو کیا 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 بھوشت کو ہم نے اُبالا ہے کچھ ہی پیسا ہے جبردست یہ ساری چیزیں بغر بوائلتیے ہیں کچھ ہیں اب اسے ہم ملائیں گے ہری مرچ انگریڈینٹ بتا دی اس میں ہری مرچ یہ ہری مرچ ہے اور دانیا یہ ملال مرچ ہے نمت یقین کریں سب کچھ آپ کے مطلب ایزیسٹ آپ کو مل جائے گا بسم اللہ روان ہم نے اس ڈش کو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کچھی جو چنے کی دال ہے اس کو رات بھگو کے رکھ دیا ہے اور اسی طرح گوشت کا بھی چھوٹا چھوٹا کر کے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو پیس لے اس میں ڈالا ہے دارچینی کے ٹکڑا اور کیا ڈالا انٹی لونگ اور دانیا اور ہرا دانیا ہرا پیاز اور ہری مرچے چاپ کر کے ڈالیں نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں اچھا ہز بے زائکا 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 اچھا ہز بے زائد اچھا ہز بے زائر اچھا ہز بے زائکا اچھا ہز بے زائد ہرا پیاز انہوں نے ڈالا ہے جی بلکل کچھ چیزیں گھر میں جیسے لحسن وہ بھی لگ جاتا ہے اور ہرا دھنیا بھی لگ جاتا ہے لحسن اترک بلکل 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 مست بہت زیادہ ضروری ہے اور آج کل جو حالات چلے ہیں امیونٹی کیلئے بڑے اچھی چیزیں نیوٹریان کے خزانے یہ چاری چیزیں بلکل ٹھیک چیزیں جیسے ہرا پیاز ہو گیا اور ہرا پیاز ہو گیا میتری بھی لگ جاتی ہے ہماری درمانی کوئرン سوال ملکم ہلو ہلو اچھا آواز نہیں آرہ مجھے احساب آلہ ملکم، کرانچی جو ہے کہ آپ کری ہوں سمینہ سمینا کراچی سے چیزیں مجھے دکٹ سے آپ سے ، بہت 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 پروبلم ہے جی بات کیجئے ان سے آپ پوشنا بطایا ہماری درمانی مجھے کبھی رہتا ہے، کبھی موہب ہو بھی جاتا ہے ہے ہئے سفر ، یہ رکھر ہے لیچم اپنے خصوص و مشiktہ ہے ہر اوٹ على منزوی اپنی کا خوش rece eyelashes کہ آپ اپنے ہیں ناں سے ڈبائیں تک ایسا بھی نہیں ہے ناں اوپر آتے ہیں ڈیونی مادی آتے ہیں دیکھیں تو اپنے ملحاب سکتا ہے تشکر کی اخوضہ سکتا ہے میرے ملحاب سکتا ہے بردھی امید کرتے ہیں دوکٹر کتا ہے آپ جیسے سوائب ساب بیٹھے ہیں آپ در بات کلیر ہوئے اس میں بتائیں گی نا تو ایک ڈاکٹر کو پھر سمرش میں آتا ہے چلے کوئی بات نہیں اللہ پکا پکا پس کلی دوائیاں لائیں گے پس کلی دوائیاں نہ کھاؤ اپنی ڈائیٹ اچھی کرو ابھی ڈاکسا بتائیں گے چلے جی دنگی سوکا لاب یو اپنا خیال لکھنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گی جی اب بتائیں جی سب سے ضروری جو میرا میرا جو کام ہے ایک ڈائیٹیشن کا سب سے ضروری کام یہ ہے کہ لوگوں کو ان دوائیوں سے چھٹکارہ دلاؤ ایک گزا کے ذریعے تو سمینہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی گزا میں شامل کریں جو آپ کا میدے کا ایشو ہے آپ گرین ٹی میں ادرک کا استعمال ادرک کا استعمال آپ شروع کر دیں دن میں دو تین گھپ آپ لیا کریں اس کو تو انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ میدے کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو ایسی ڈی ٹی کا یا جو بھی ایشو ہے انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گی اور ساتھ میں پانی پہ بھی آپ نے زیادہ پوکس کرنا ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے گر پہ بوائل کرے اس کو کم سے کم آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے دن کی بارہ سے چودہ گلاس تک ہونی چاہیے تو بوائل کیا ہوا پانی وہ آپ یوز کرے اور ساتھ میں جو ہے گرین ٹی میں ادرک لیمن کا استعمال کرے اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ تلیوی چیزیں بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں اس کے علاوہ مسالے والی چیزیں سپائسز والی چیزیں ان کو ایوائٹ کر دیں پاس فوٹ کو ایوائٹ کر دیں کوڈرینز کو ایوائٹ کر دیں تو یہ چیزیں آپ کو بڑا فائدہ کرے گی اور میدے کے سارے ایشو اس کے بیک میں ریزن یہی ہوتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور نیوٹرینز سے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اچھا جی مارشاللہ زبردہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں اچھی بات ہے اچھا میں نے ایک چیز دیکھیں پی شہزادہ انٹی آپ کے نا میں ڈر رہی تھی کیونکہ میں تھا ہلپنگ ہوں تو ڈر رہی تھی کہ یہ کوئی بائنڈنگ کنھوں نے چیز نہیں ڈالی جیسے ہوتا ہے سکا جو میدا ڈال دیتے ہیں لوگ کچھ لوگ ڈاڈا ڈال دیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ڈالا اس کے باوجود یہ بالکل کرسپی اور ایک ذرا سا بھی جس ہوتا ہے اس میں بریکپ نہیں ڈالے نا اس کے بیاسے اس میں مطلب ہوا ہے لیسا ہے جا بات ہے بھائی میں مطلب یہ ٹپ ہے ان کی دیکھیں فیلتا ہے سوچہ تک کہ میں نے یہاں کیا اور تباہر دیکھتا ہے اس کی تیسی تک مجھے جو بنایا ہے وہ مجھے کچھتے ہیں توٹے نہیں یہ ایمپورٹنڈ اور بہترکی سے یہاں کچھتے ہیں یہاں کچھتے ہیں یہاں کچھتے ہیں بلکل ڈانس کررہے ہیں توٹ نہیں رہے ہیں کچھتے ہیں یہ آپ اس کے سنکس میں بھی اس کے ساتھ شام کی چائے اور گھر میں جو آپ کے محانے آجائے تو کم بجھت آپ اس کو بہت زبردست طریقے سے مانگا سکتے ہیں اون لائن بھی شہزادی آنٹی کو آپ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی چل رہے ہیں آپ ان سے آرڈر کروا سکتے ہیں اور ابھی تو انشاللہ کے رمضان آنے والے تو آپ دیکھیں جی آپ کچھ لوگ اپنے گھر میں اتنی اچھے طریقے سے نہیں مانیش کر سکتے ہیں اندین لکمی وغرہ بھی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کچھ پر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں وہ کچھ ملک ہے آنٹی مگنے اچھے پرس لیا اس سیلیٹ کی طریقے سکتے ہیں مجھے اپنے کی اس کے روحے کی واقع کر دیکھیں آپ کو بہت سے بہتشرف جیسے آپ کو لائیو کوئی قول کر سکتے ہیں آپ کو آؤڈی کے لئے آپ کو کوئی شکریہ دیکھیں اور آنٹی آپ کا ایک بیٹی ہوں اور بیٹی جیسی ہوں تو میں اپنے اپنی بیٹی نہیں کرتا ہمیترین ٹھیک ہے پوراں انٹی ایسی کوئی بات نہیں ایسی دل پینہ لیتی ہے بلکل بلکل نہیں آپ شہزادی ہیں تو پر آپ کو پتہ نہیں ہے جی بلکل یہ مطلب ہے یہ پریزنٹیشن ہو گئی ہے بہترین طریقی کی تاکہ ہم جارے اور آپ لوگ دیکھے بھی خوش ہو جائے کیسے ہیں ہمارے ہیں کسی کسی کنگی مطلب 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 آن لائن بھی ان کو آردر کرے ہماری انتی کا بزنس ہے چلی بہت کچھ بناتے ہیں یہ نہیں ہے اچھا اس کا اچار آپ جانتے ہیں ہمیں بناتے ہیں یہ جہاں ہیں ہمیں ان سے چاہوں گی جائزت اور میں دکٹ سب آپ سے چاہوں گی جائزت ان سے بھی جائزت ہے لیکن میں سوچوں کہ ہمیں یہ سنگیں میں بھی محسان ہمیں ساتھی جوائیں جوائیں ان سے بھی جائزا کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنگی بھی بہت سروری ہے سنگی بھی ہم سننے کے اس کے بعد ایک زبردست سیگمنٹ ہے آپ کے پسند ہوگی اگر آپ بھی اپنا کوئی سانگ دیگیٹ کرنا چاہے ہیں یا آپ کچھ گنگونا چاہے ہیں تو ہمارا نیکس سیگمنٹ بالکل ریڈی ہے یہ اپنی کوئی فرمای شو تو ہمارے بہت زبردست سنگر ہیں کی بہت دست موجود ہیں لیتے ہی چھوٹی سی بریک اور مرتے ہیں بریک کے بعد تینکی سو مچ ہماری شہزادی انٹی کا جنہوں نے ایک زبردست کسیم کی ڈش بنائی تینکی سو مچ اپنا بہت خیال رکھی گئے ہیں لیں گے چھوٹی سی بریک اور مرتے بریک کے بعد گوڈ مورنگ ویت سوی کے ساتھ موسیقی ویت سوی کے بعد گوڈ مورنگ ویت سوی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک بار پھر اور یہ جو سیگمنٹ ہے وہ بہتا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس وقت ہم نے جب سنگی کی بات کرے موسیقی کی بات کرے تو ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو کچھ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے موسیقی پسند ہوتی ہے کچھ لوگ پاپ کچھ لوگ راک اور کچھ لوگ مدم غزلیں ہر طرح کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ملٹی چیلنٹر ہوتا ہے ہر طرح کے اس کے سانگز وہ بجا بھی لیتے ہیں سنا بھی دیتے ہیں اور ہمارے درمیانے کیسے ہی پورسن موجود ہے اور ان سے میری بڑی اچھی بات ہو رہی تھی میں نے کہا سر اب آ جائیں اور شیف بکشیں گوڈ مورنگ ویت سبی کو تو فیصل آدم جی موجود ہے ماشاءاللہ آٹ آف کنٹری میں بہت زبردست قسم کے کونسٹ بھی کر چکے اپنی آواز کا جادو اور اپنے کی بوڈ کا جادو جکا چکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا بات ہے سر جی آج آپ نے جو آکے آپ نے ٹیون پیون چڑھا لیے اب میں نے کہا جلدی یہ نو یہیں ٹیم گزر جے ہمارے درمین سب سے پہلے کون سا سانگ سنا رہے ہیں بتایے سب سے پہلے تو جنون ہی سنا ہوں گا جنون چڑھا دے پھر جنون سب کو ایک بڑے ہمارے لیجنڈ علیانس ماتھا کھا پاتھا گرج برس سابن گیر آئے 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 دیکھو کیسے ان جانو رس طوفے برسے گھٹا آؤ لیل مط والی مصتانی رت کا مزا درج برس ساون گیرو آئیو دعا آبی جا میری جا آبی جا چاہے تُو زہر دے یا جینے ہی دعا ایسا یہ آتا ہے آکھوں سے آکھوں کا سنتوں میں ایسا لا بھی جی بھی گی وزا درج برس ساون گیرو آئیو درج برس ساون گیرو آئیو درج برس ساون گیرو آئیو درج برس ساونگیرو آئیو درج برس ساون گیرو آئیو گراج برز بنا دیا ہے آپ کی کوئی فرمایشو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اچھا جی آپ کو کیا پسند ہے آپ کو چپنی بتانا چاہیں گے کوئی تپے شپے کیا پسند ہے جی سویب صاحب آپ بھی بتائیے بس موسیق کے حوالے سے تو مجھے جو بھی ملے سن لے آپ بارے کو جو ملے سن لے ہر بندگ اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اچھا جی نیکس کونس ہے جی فیصل بھی بتائیے سیٹنگ کچھ اچھا ہی ہو رہی ہے بھی فیصل دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں ابھی میں ہم that's good اچھا یہ بھی ہوتا ہے ایک سنگر ساتھ میں ایک انسٹرمنٹ کو اپریٹ کرنا یہ بھی بڑی ایک فنی کہتے ہیں نا بڑی تیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کو not easiest ہوتا ہے ہم لوگ تو سپس کچھ لوگ سنگر ہوتے ہیں لیکن کچھ اس کے بارے میں نولیج رکھنا بہت سار ہو میں نے اکثر سنگرز کو دیکھا ہے وہ چاہے گٹار ہو چاہے بانسری ہو یا کوئی رباب ہو سب کی ان کو نولیج ہوتی کہ کون سا بھی سور نیچے ہے تو کون سا اوپر ہے کون سا لگانا ہے یہ سب ان کو معلوم ہوتا ہے ہاں جی ریڈی ہو گئے کون سا سونگ ہے بتائی پہلے یہ رانجڑ دیار بھلے چلے چلے سنائے کیا بات ہے ہمارے ملک میں بہت سارے لیجنڈ ہیں بہت اچھی سنگنگ کرتے ہیں ہمارے ملک میں فوک میوزک کو بہت لائک کیا جاتا ہے کلچھ اور میوزک کو بہت پسند کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ زبانوں میں جو سنگنگ ہے ہمارے جیسے پلوچی بنجابی سرائی کی بہت سارے سونگ ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں جی ریڈی 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 موسیقی 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 رانجھڑ دے یار بھولے یار سن لے پکار بھولے یار تو ہی تو یار بھولے یار حافظ میرا مرشد میرا تیرا مقام کملے سرحد کے پار بھولے یار موسیقی 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 ایک پل کو ٹہروں پل میں اڑ جاؤںں موسیقی موسیقی پکٹینڈی لب دی یا جو رات جنت کی تو موڑے جہاں میں ساتھ موڑ جاؤںں تیرے کاروا میں شامل ہونا چاہوں کمیان ترا شکہ میں کابل ہونا پاؤںں ویکی گرہ ویکی گرہ را جڑ دے یار بھولیا سلے بھگار بھولیا تو ہی تیار بھولیا حافظ میرا مرشید میرا ہاں اگرہ بھولی آ راہب ہے راہب ہے کے ماiente میں czegoسے ہلے�� بڑھلایا حافظ اللے جی ہم ابھی ان کا کیونکہ ہماری پاکستان کے لیچنڈ میں جو ہیں گلوکار ہیں اور انہوں نے پورے دنیا میں ہمارا پاکستان کا نام روشن کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں اور ہمارے پڑوسی ممالک میں اندیا میں دبائی میں اور بہت سارے ممالک میں بھی یو ایسے میں کونسی جگہ ہے جہاں پر ہمارا یہ فنکار نہیں گئے سنائے جی آپ ریڈی میں ہے اس لیے گفتگو کر لیتا ہی ذرا انٹریکشن ہو جائے جی بیچ میں ذرا گیپ آپ ادھر لگ جاتے ہیں ہم ادھر لگ جاتے ہیں یس یس کیا ہے ذرا بتائیں ہمیں پہلے سے تھوڑا مینٹلی پرپیار ہو جائے جو بھی سنائے بتائیں تو میں تو بتا دیں ہمیں دیکھیں سیٹنگ میں یہ خامورشی جوتکینہ سٹوڈیوں میں بڑی ہی عجیب لگتے ہیں یس ملتیا ہمیں دیکھیں ملتیا تیکہ ملتیا موسیقی 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 جیناں جیناں کیسے جیناں ابھی ناسی خاترے منا ہوں گا ہاں بات تیری ہے جی بات ہے آپ بھی کچھ سنا دیں انجوائے کریں مسکرابی رہے کچھ اپیش اپی سنا دیں ہمیں بس میں دول آپ یکھیاں دیں کول کول رو سامنے چاں ناوے کدے بول پا میں نا بول کیا بات ہے جی چلے جی بتائیں کچھ ہے کچھ ذہن میں آ رہے ہیں مجھے تو خود پسند نہیں سوپی موسیق بہت زیادہ پسند نہیں مجھے باقی فیصل دیں اگر کوئی سوپی ہمیں سنا دیں سوپی ازم کی بات کریں تو ہمارے لیجنڈ وارتبل بگس نیم آب تپروین صاحبہ کیا بات ہے ان کی ان کا بھی نیاں انہوں نے ابھی جو ایک بہت پیارا سانگ ابھی کیا ہے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے حیسن اگر کوہلا ہو جائے ان کا اگر ابھی نصیب اولا لو ان کا جاں ان دولوں نے بہت پیارا ابھی یہ ٹیگ لگ جائے گا پھر ہم گائے اور وہ آواز ہی بند کر دیں گے ہاں جی نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ کیا ہے سنائے 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 سر جی آپی کا شو ہے فاسولا آدم جی is the biggest singer انڈ انٹرناشنل لیول پہ انہوں نے سنگنگ اور کانسٹ وغیرہ کو ٹیمٹ کیا ہے تو ہمیں بہت امرے لیے بڑے عزاز کی باتیں اس وقت یہ موجود ہیں اور یہ ابھی ٹیڈ کرنے کی کوشش کریں جب تک میں کروں گی جی آپ نے اگر آپ کی آواز بہت پیاری ہیں اور آپ اگر لائیو میں سنانا چاہیں تو دینہ ہمیں جوئن کر سکتے اور پیار اسی آواز کا جادو جگہ سکتے اور انسان کی ضروری نہیں ہے آپ اپنے ہزبین کے لیے بھی کچھ سنا سکتے ہیں اپنے فیملی کے لیے بھی کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میری آواز بہت پیاری ہے اور اس میں لیڈیز جینڈز دونوں ہیں وہ جینڈز بھی سنانا چاہیں اپنی فیونسی کے لئے تو ضرور سنا سکتا ہے ضرور آپ ہمیں live call کریں اور اٹنیس پیاری سی آواز کا اچھا دو جگہیں ہمارے بہت پیارے پیاری سانگز ہیں ہمیں سجاد علی کی بات کروں کیا بات اس پرسن کی پانیوں پہ چل رہی ہیں کشتیاں بھی چل رہی ہیں سنائے آپ کو ہی میں تو ایسے ہی اپنے ناظرین کی ذات کا فیاب کر رہی ہیں موسیقی 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 ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دھوم ایاد رکھی گا اللہ حافظ لیکن آپ نے فیصل آدم جی کا جو ہے جاتے جاتے خوبصورت سا سانگ ہمارے ساتھ رہیے گا جی جس کبھی سمجھ میں آ رہا ہے سجاد علی کا جس کبھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کر لیں یا آپ کو کوئی جس طرح آپ کو اچھا لگ ڈیس ٹائم بہت کرا میں ہی جال دی سونا ہو بھئی ڈیس ڈیس سبی آکھان آلی آلی دم آلی آلی لجبال دنیا آکھان آلی آلی دم آلی آلی لجبال ڈیس ٹائم بہت کرا میں ہمارے ساتھ رہا ہے جس طرح آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب سبھی آکھاں علی علی دم علی علی لجبالے دنیا آکھاں علی علی دم علی علی لجبالے علی ہر دور جب علیاں دا سردارے علی ہر دور جب علیاں دا گم خارے علی ہر دور جب علیاں دا سردارے علی ہر دور جب علیاں دا گم خارے علی خدا دا شیر دشمن نئی حنیر علی خدا دا شیر دشمن نئی حنیر علی ترازو لبید بازو رب دا جاہو جلال وے لاکھو سبھی آکھاں علی علی دم علی 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 لجبالے دنیا آکھاں علی علی دم علی علی لجبالے علی علی دم علی حکمت بھری علی 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 حکمت بھری علی علی حکمت بھری علی دنیا دی حکمت بھری کتابے علی خدا دا زور علی جیہ نئی ہو علی خدا دا زور علی جیہ نئی ہو علی ستارہ علی تنارہ ہر ہر کاسا نال ہو لکھو سبھی آکھا علی علی دم علی علی لجبال میرا یار دو مرشد پیر میرے پاک نبی داویر جد ہے دردہ میں رنگ بیکھا میرا لولو کرے دمار سبھی آکھا علی علی دم علی علی لجبال دنیا آکھا علی علی دم علی علی لجبال